الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ اور آپ کی زندگی کے کچھ حالات کہنے اور سننے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہماری سیرتِ نبی کی مجلسیں ہمارے ایمان میں ترقی کا ذریعہ بھی ہے ہمارے روح کی بالیدگی اور اس کی قوت کا اور اس کی غزہ کا ذریعہ ہے ہمارے دلوں کو منور کرنے والی یہ باتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے حالات میں ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح کریں اللہ تعالی آج کی اس مجلس کو ایمانی روحانی نورانی اور اصلاحی بنائے اور وہ چار جملے ہرزِ جان بن جائے ہماری رگو پیر میں سما جائے کہ عظمتِ نبی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے عشقِ رسول ایمانِ کامل کی شرط ہے اتباعِ رسول ہر کامیابی کا دروازہ ہے اور صیرتِ رسول کامل ترین صیرت ہے اللہ تعالی یہ چاروں جملے ہمارے دلوں میں اتار دیں اس کی حقیقت ہمیں سمجھا دیں تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے الحمدللہ یہ آنکھنی مجلس ہے پچھلی مجلس میں جو سلسلہ چل رہا تھا وہ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی والدہِ محترمہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دو سال میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال تھی آپ کے دادا عزرتِ عبد المطلق بھی ایک سو بیس سال کی عمر میں ایک روایت کے مطابق اس دنیا سے پردہ پرما گئے دادا عبد المطلق بہت بڑا سہارہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ انہیں بھی دنیا سے اُلحا لیا گیا جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا اور انہیں یہ لگا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچاؤں کو جمع کیا اور ان چچاؤں کے سامنے آپ علیہ وسلم کی فضیلت کے اوپر کچھ باتیں بھیا لکی ہیں اور آپ کے چچاؤں میں سے حضرتِ عبو تعالیم و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چاچا یعنی آپ کے والدِ گرامی حضرتِ عبداللہ اور ابو تعالیم ان دونوں کی والدہ ایک ہی تھا تو یہ حقیقی چچا تھے اس لیے حضرتِ عبدالمطلیق نے اپنے بیٹے ابو تعالیم سے یہ تاقیق کیا اور انہیں وسیعت کی کہ تمہارے لئے زیادہ لائف ہے کہ تم اس بچے کی دیکھوان کرنا اور اس کا پورا خیال لکھنا اور یہ بھی بات کہی کہ کانچ مجھے یہ موقع زیادہ ملتا لیکن میں زیادہ دیر تک ان کی کفارت نہیں کر سکتا میرے دنیا سے جانے کا وقت آگیا اس طرح ابو تعالیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی وفات کے بعد اپنے چچا ابو تعالیم کی کفارت میں آگئے اور ان کے پاس رہنے لگے آٹھ سال کی عمر میں چچا ابو تعالیم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے بھی انتہا محبت فرماتی تھے اور زندگی بر آپ سے بے انتہا محبت کرتے رہے اس لئے کہ حضرت ابو تعالیم کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بھی کئی سال کے بعد ان کا بیان تفسیری طور پر انشاءاللہ آگے آئے گا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو تعالیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت تھی اور اپنے باپ کی وسیعت پر وہ زندگی بر کاربن رہے عمل پیرا رہے اور حضرت سے اتنی محبت فرماتے کہ اپنے ساتھی کھانے بیٹھاتے اپنے ساتھی سولاتے اور جب کہیں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی لے کر جاتے تھے اور وہ حق بات یہ ہے کہ حضرت ابو تعالیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا پھورا حق عدا کر دیا یہ الگ بات ہے کہ ان کے مخدر میں ایمان نہیں تھا اور وہ بغیر ایمان کے دنیا سے رکھ سکت ہوئے تھے اس کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا لیکن کفالت میں آپ کی حمایت میں آپ کی حفاظت میں پوری زندگی پیش پیش رہے آگے آگے رہے اور اس کا حق عدا کر دیا اس زمانے کے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی وہی ڈس سال کی ہے اور مکہ مکرمہ میں قہت ہوا خوش کساری بارش نہیں تھی مکہ والے ابو طالب کی بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ بڑے سردار بھی تھے ان کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک وطالعہ بارش بھیج دے تو عضرت ابو طالب اپنے بتیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم پاک میں بیت اللہ شریف کے پاس خانہ کعبہ کے پاس لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کو بیت اللہ کے ساتھ لگا دیا اور آپ کے وسیلے سے خود بھی دعا کی اور آپ علیہ السلام سے بھی درخواست کیا آپ دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی آسمان کی طرف امگلی اٹھائی بارش کے کچھ آثار اور علامات نہیں تھی لیکن حضرت کا دعا کرنا تھا آسمان کی طرف امگلی اٹھانا تھا کہ ہر طرف سے بادل آنے لگ اور بارش شروع ہوئی اسی موقع پر حضرت عبدالطالب نے ایک شہر بھی کہا تھا وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِ سُمَالُ الْيَتَامَ عِسْمَةٌ لِّلْعَرَامِ کہ آپ ایسے سفید رنگ والے ہیں کہ آپ کے چہرے کی برکت سے بارش سلف کی جاتے ہیں اور آپ یتیموں کے لئے پنہ کی جگہ ہے اور بیواؤں کی حفاظت کرنے والے ہیں بہرحال تو عبدالطالب حضرت عبدالطالب کی کفالت میں رہنے نہیں حضرت عبدالطالب یہ خود بھی اولاد بہت تھی اور مالی اعتبار سے وہ تھوڑے کمزور تھے مالی اعتبار سے کمزور تھے اور اولاد بھی ان کی زیادہ تھی اس لئے گھر میں تقریف پیش آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود حضرت عبدالطالب نے پوری رضا اور رغبت سے اور خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لےنا قبول فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات دیکھ رہے تھے اب اس عمر میں یعنی تقریباً نو دس گیارہ سان کی عمر ہے اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ والا علیہ وسلم نے ایک کام شروع کیا یہ صیرت کا بہت اہم پہلو ہے ہم سب کے لئے بہت بڑا درس ہے کہ دس گیارہ سال کے بچے ہیں آپ علیہ وسلم گھر کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ چچا سب کا خرش پورا نہیں کر پا رہے ہیں مالی حالت اچھی نہیں ہیں تو اپنے چچا کے اوپر بوجھ نہیں پڑھیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریہ چرانا شروع کیا چنانچے روایتوں میں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نجمعین کے ساتھ کسی جگہ سفر میں تھے نبوت کے بعد کا واقعہ پیلو کے درخت تھے اور اس کے بل صحابہ توڑنے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کالے کالے پھل توڑ گلانا وہ زیادہ لذیذ ہوتے تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے چیزوں کی بھی واقعی فیت ہے کہ کون سے پھل اچھے ہوتے ہیں کون سے نہیں تو سواد کیا کہ اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ کبھی آپ نے بکریہ چرائی ہو لیتا ہے اس لئے کہ جو بکریہ چرانے کے لئے جنگلوں میں جاتے ہیں وہ سب درختوں سے اور ان چیزوں سے واقعی فوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائے کہ ہاں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریہ چرائی اور میں نے بھی مکہ مکرمہ کے لوگوں کی بکریہ چرائی ہے چند قیرات اجرت پر وہاں آپ نے وضاحت فرمائی کہ خود اپنی بکریہ نہیں تھی لیکن لوگوں کی بکریہ لے کر آپ چرانے کے لئے جاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ عجرت ملتی تھی اس عجرت سے اور مزدوری سے آپ اپنے گھر والوں کی مدد کرتے تھے اپنے سچا کی مدد کرتے تھے اب یہ چیز یہاں اہم سمجھنے کی ہے اس واقعے میں ہمارے لئے بہت سے سبق ہے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کفیل ہونے کو درجی دی کہ میں اپنی کفالت خود کروں کسی دوسرے کے اوپر بوجھ نہ بکر اسی طرح کسی معاش کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ انسان روزی کمائے خود اپنی محنت سے کما کر کھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر ہوئے اپنے چچا کی مدد کے لئے بکریاں چرانے کو پسند کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں بہت اہم سبق ہیں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوار ہم خود اپنی زندگی میں غور کریں بہت سے نوجوان ابھی ہاں بیٹھے ہیں اپنے گھر کے حالات دیکھیں اببہ کس طرح پریشانی سے کما رہے ہیں کہتے ہیں کہ اببہ نے ہم کو پیدا کیا تھا اببہ یہ خرشہ اٹھائیں گے لیں ابھی ہم تو چھوٹی عمر کے ابھی ہمارے تو بڑا ہی چل رہی ہے لیکن جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ پڑھائی کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی سائیڈ جوب کر لیتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جس سے وہ اپنی فیس نکال لیتے ہیں جس سے وہ اپنے کچھ خرشے پورے کر لیتے ہیں اپنا پاکٹ منی خود نکال لیتے ہیں اببہ کے اوپر بوجھ نہیں بڑھتے ہیں الحمدللہ ہمارے شہر میں ہم سے تعلق رکھنے والے وہ بھی ایسے نوجوان تھے وہ پڑھائی بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں راکھ کوئی زومیڈوں میں کام کرتے ہیں یہاں جا کے کام کرتے ہیں خود اپنے پیسے جمع کر کے اپنی فیس کا انتظام کرتے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں ان کا انتظام کرتے ہیں دل خوش ہو گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے ہمیں دکھایا امت کو یہ سبق دیا کہ مومن اور مسلمان نوجوان بیکار نہیں بیٹھ سکتا وہ ہر حال میں اپنے بازو کی محنت سے کماتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو کام میں لاتا ہے اور اپنی کفالت خود کرتا ہے حلال روزی حاصل کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر میں بکریاں چرائی جیسے پہلے واقعی آیا تھا کہ دودھ پینے کے زمانے میں جب تعائف میں تھے تب بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ آپ علیہ السلام چراغانے جاتے لیکن وہ اتنی کم عمر تھی کہ اس میں خود چراغ نہیں سکتے تھے لیکن جاتے ضرور تھے وہی شک صدر کا واقعہ پیش آیا تھا یہاں آنے کے بعد تو مستقل آپ نے یہ کام شروع کیا اس واقعے میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو دیکھئے عام طور پر کیا ہوتا ہے آدمی پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا بنتا ہے بڑا بننے کے بعد اس کی پہلی جو زندگی کی ایسے کام ہوتے نہیں وہ جلدی اس کو ظاہر نہیں کرتا ہے چھپاتا ہے اور یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اپنے تو پہلے سے بڑے باپ کے اولاد ہیں اپنے تو پہلے سے مالدار ہیں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اتنا ہنچا رتبہ کا فرمایا نبوت سے سرفراز فرمایا امام الانبیاء بنایا لیکن پھر بھی صاحبہ کے پرشنے پر آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہاں میں نے اپنے ابتدائی دور میں چند قیرات اجرت پر بکریاں چرائی اس کے اظہار میں آپ علیہ السلام کو کوئی عار اور کوئی شرم محسوس نہیں بھی یہ لوگ کیا بکریاں چرائی بلکہ برمایا کہ میں نے نہیں ہر نبی نے بکریاں چرائی تو یہ آپ علیہ السلام کی توازو تھے اتنے بڑے درجے کے پر پہنچنے کے بعد بھی اپنی پچھلی زندگی کے ایسے معمولی واقعات وہ بھی آپ نے بیان فرمائے اور اس سے اہم چیز کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کے پاس بکریاں کیوں چرائی اور خود نبی کری صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے بھی یہ کام کیوں کروایا اس میں بھی اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں علماء نے بیان فرمائی ہے بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ نبی سے اللہ تبارک و تعالی امت کی نگہبانی کا کام لیتے ہیں امت کی حفاظت کا کام لیتے ہیں امت کو سنبھالنے کا کام لیتے ہیں تو امت کی نگہبانی سے پہلے بکریوں کی نگہبانی کروائی جاتی ہے اور اس طرح کر کے یہ استعلاد پیدا کی جاتی ہے گویا ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اونٹوں کو چرانا آسان ہے آج کل گائی بینس ہیں تو اس کو چرانا آسان ہے گھر جو ہوتی ہے اس کو چرانا آسان ہے لیکن بکریوں کو چرانا بڑا مشکل کام ہے بکریوں کو چرانا بڑا مشکل کام ہے اس لیے کہ بکریوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے کوئی چھنڈے مزاج کی ہے کوئی گرم مزاج کی ہے ایک ادھر جاتی ہے ایک گسری ادھر جاتی ہے ایک ساتھ نہیں چلتی ہے ادھر ادھر بھاگتی بہت ہے اس کو سنبھالنا اور ایک جگہ سب کو ساتھ لے کر چلنا یہ بڑا مشکل کام ہے آدمی کو کوئی جب نیا کام ملتا ہے تو بھر نیلے تجربات سامنے آتے ہیں ہمارا درسملک ایک شخص ابھی تو بڑھے ہو گئے تو اپنی جوانی کے زمانے میں سعودی آگئے تو تو بڑا کریز تھا اور تھے وہ ڈرائیور اور اس زمانے میں ڈرائیونگ کا پیشہ مطلب بہت جس آدمی کو ڈرائیونگ آتی ہو وہ بہت عالی سمجھا جاتا ہے تو یہاں سے ڈرائیونگ کرنے کے لئے سعودی آگئے لیکن ہوا ایسا کہ وہاں ڈرائیونگ کے بجائے ان کو جنگل میں دے جا کے رن دیا اور جنگل میں کوئی عرب کا بڑا مکان تھا اور اس کی بڑی زمین تھی اس کے بعد اونٹ بھی تھے اور باقی ساری چیزیں بھی تھیں اب اس کو اونٹ چرانے بھیج دیا زبان بھی نہ آئے میں تو بڑا پریشان ہوں یہاں کبھی اونٹ دیکھے نہیں وہاں اونٹ چرانے کی نوبت آگئی تو اونٹ کو لے کے چرانے کے لئے جاؤ تو ایک ادھر بھاگئے اب اونٹ پر بکرے جیسے بہلی کو اس کو مان کے لئے آئے میں تو بہت پریشان ہوں صبح سے شام تک اس کے پیچھے دور کہ یہ وہاں بھاگ جائے گا میں نے دیکھا کہ دوسرا ایک چرپا بھی اونٹ چرانے کے لئے آتا ہے لیکن اس کے اونٹ سب ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں میں نے اس کو اشارہ پر بات کی انٹرنیسن لینگویل ہے اب کوئی زبان پر آتی نہیں تھی اس سے اشارہ میں بات کی کہ بھا یہ کیسے اس نے کہا کوئی ٹینشن مت لے اس نے ایک آواز نکال ایسی آواز نکال سکھایا کہ جیسے یہ ایسی آواز نکال سارا اونٹ آ گئے اور بیٹھے دن پر چڑھتے رہے جا کے چھوٹ دینے تھا ایک آواز نکال نہیں سب اونٹ آ کے ایک جگہ بیٹھ جاتے بہت آسان تھا پھر تو کام اونٹ کو چرانے آسان تھا لیکن بکریوں کو چرانا بہا مشکل کام اس کے مزاج میں تنہو بہت ہے ایتا مدر بھاکتی بہت ہے اب سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا یہ جب ایک مدت تک آدمی یہ کام کرتا رہتا ہے تو اس کی طبیعت میں یہ چیز پیدا یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے نگہبانی کی الگ الگ مزاج کے لوگوں کو سارے لے کر سننا اس لئے کہ قوم میں تو ہر درہ کے لوگ ہوتے ہیں کوئی بہت گرم مزاج کا ہے کوئی بہت جلد باز ہے کوئی بہت دھیرہ دھالہ ہے جو لوگ جماعت میں جاتے ہو جانتے ہیں ہر درہ کے ساتھی آتے ہیں ان کو لے کے چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو نبی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے چونکہ عمد آنے والی ہے اس نے برداشت کرنا ہے تو یہ سکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نبی کو بکریہ چرانے کا کام دیتے ہیں دوسری ایک حکمت علماء نے یہ لکھ کی ہے کہ بکری کو چرانے کی وجہ سے انسان کی نبیت میں حلم بردباری غصے کو دبانے کا جذبہ اور شفت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ گھائی بھینس کو تو کتنا بھی زور سے لاتھی مارو کو صورت پڑنے والا نہیں ہے موٹے چمڑے دے ہیں لیکن بکری اور بکرے انتہائی کمزور اس کو مارے تو نقصان بھی اپنا ہی غصہ نکالے تو کیا نکالے کوئی آدمی بکریہ پالتا ہے اور بکری اس کی بات نہیں مانتی بہت بھاگتی ہے اب زور سے مار دیا تو نقصان اپنا ہے اور نہ مر جائے بکریوں میں ایمیونیٹی بہت کمزور ہوتی ہے بیمار پر جائے تو جلدی اچھے نہیں ہوتے ہیں ایسا ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں تو بکری کو مار بھی نہیں سکتے اس کو سنبھالنا ہے الگ الگ جگہ بھاگتی ہے سب کو سنبھال کے ایک ساتھ لے کے چلنا ہے پھر بکری ایک ایسا جانور ہے کہ اس کے چرانے والے کو ہر وقت ایلٹ رہنا پڑتا خصوصاً ایسی جگہ جہاں بیڑیے بیڑیے بھی ہوتے ہیں جنگلوں میں تو دوسرے بہت سے جنگلی جانور جو ہے وہ جنگل کے دلیندوں سے بہت جلدی ہوشیار ہو جاتے ہیں وہ بور سنکے بھاگ جاتے ہیں لیکن بکری جو کہ پالکو جانور ہے اس کو جنگل میں لے کے جائیں گے تو بیڑیے سے اور دلیندوں سے بچنے کا فن خود نہیں جانتی ہے دوسرا ہے کہ ہمنیاں ہے دوسرے جانور ہے تو بہت تیز دور نہیں جانتے ہیں تو بیڑیہ اس کو بہت آسانی سے بکڑ لیتا ہے تو اس کی پوری حفاظت کی ذمہ داری بکری کے چرواہے پر ہوتی ہے ہر وقت اس کو ایلٹ رہنا پڑتا ہے کہ کہیں سے بیڑیہ نہ جائے کہیں سے بکریوں کو اٹھا گنگل لی جائے پوری نگہ پانی رکھنی پڑتی ہے اسی طرح نبی کی بھی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ امت کو انتہائی قاتل ہو رہی ہے بکری کی طرح وہ نفس و شیطان کے بیڑیوں سے اپنان کو بچاتی نہیں ہے تو ان کو بچانے کے لئے نبی ہر وقت ایلٹ رہتے ہیں ہر چیز سے واقف کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے بیڑی آ سکتے ہیں کہاں کہاں سے نفس و شیطان حملہ کر سکتے ہیں اور کہاں چڑنا ہے کہاں نہیں چڑنا ہے چرواہے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وقتیوں کو ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں کی گھاس پھا کر وہ صحت مند ہو ان کے لئے اچھی چراغہ کلاش کریں یہ چرواہے کا کام ہوتا ہے ایسا نہیں کہ کہیں بھی لے گئے جو بکریوں کو کھانا اٹھا لے وہ چرواہ کامیاب نہیں ہے کامیاب چرواہ ہوئے جس کو بھاس پھوسکی بھی پہچان ہو کہ کونسی چیز بکری کو کھلا نہیں کی اپنے ہاں بکرہ اٹھے لاتے ہیں کچھ بھی کات کے لیاتے ہیں بکرے کھاتے ہی نہیں اور جو لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں اس سے واقف ہوتے ہیں وہ ایسی چیز کات کے لاتے ہیں جو بکرے کھوک شوق سے کھاتے ہیں ان کو بتا ہے کہ بکرے کو کونسا گھاس اچھا لگتا ہے وہ کونسی چیز کھاتے ہیں میری کے پتے کھاتے ہیں کہ کچھ اور کھاتے ہیں وہ چیز کھٹ کے لاتے ہیں تو اسی طرح نبی کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت کو وہ ساری چیزیں بتاتا ہے جس نے ان کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ ساری چیزوں سے بھی واقف کرتا ہے جس نے ان کا نقصان ہوتا ہے تو انبیاء عظیم صلی اللہ وسلم کو آپ علیہ السلام نے بکریاں شہرانے کے کام شروع کیا اس کے دریئے سے کچھ پیسے ملتے تھے اس کے دریئے سے حضرت ابو طالب اپنے چچاں کی مدد کرتے تھے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کا دست وارزو بننا چاہیے اپنے بڑوں کے لیے ہمیں مددگار بننا چاہیے کہ ہم بھی کچھ اپنی حیثیت کے مطابق کما کر لائیں ایسے فورا جاتے ہیں وہاں جا کے سب پڑھائے کے ساتھ سائٹ جوپی کر دیں وہاں سب کر دیں انڈیا میں شاید کرنا کچھ ناجائز ہے کیا معلوم کیا ہے جلدی ملتا نہیں ہے کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں ادمی اپنے تیرنٹ کو کام میں لائے اور اپنے اوقات کو مضبور لکھیں اس کی برکت سے بہت سارے گناہوں سے بچ جائے اج کل اگر ہم لو جوان اپنے آپ کو ایسے کام ہو چاہے کچھ بھی نہ ملے پیسے نہ ملے پھر بھی کام میں لگ جانا چاہیے تجربہ تو فروفت نہ ملے گا تجربہ تو مخت میں ملے گا بھی جمعہ میں وہی بیہن چل رہا ہے جو پہلے سے امیدی اور بھی بڑی سیلری ملے تو اپنے جائیں فری میں بھی کام پہ رکھ لیں تو رہ جانے گا کوئی پیسے نہیں دے رہے تو کچھ نہیں لیکن کچھ کام تو سیکھنے کو ملے گا تجربہ تو ملیں گے نئے نئے لوگوں سے ملنا جلنا ہوگا پتہ نہیں کہاں سے کونسی نئے لائن مل جا رہے چار لوگوں سے آدمی ملتا جلتا ہے تو اس کی عقل کھلتی ہے نئے نئے لائنیں سمجھ میں آتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مذہور رہنے کی وجہ سے فنگ کی برائی سے بچ جاری ہے اس لیے کہ اگر فرصت میں بیٹھا ہے تو کرے گا کیا فرصت میں بیٹھا ہے تو کون استعمال کرے گا اور بہت سارے گناہوں میں پڑے گی اب یہ دین بھر پڑا ہی کرتا ہے رات کو جوہ کرتا ہے فقارہ بشارہ ایسا گھر آتا ہے کہ پڑتے ہی سو جاتا ہے کون لیلے کی فرصت ہی نہیں چاہے وہ شکایت کرتی رہے یا کرتا رہے گا بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے اس کے بعد آگے کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ سال کی عمر میں آپ کے چچا ابو تعریف نے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا تجارتی سفر کا کیونکہ ابو تعالیف تجارت کرتے تھے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ملک شام تجارت کے لے جاؤں اب آپ کی عمر بارہ سال تھی حضرت ابو تعالیف نے سوچا کہ سفر لمبا ہے مشقت بھی ہوگی تکلیف بھی ہوگی کتنی کم عمر کے بچے کو لے جاؤں تو شاید راستے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے ابو تعالیف نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہی چھوڑ کر میں سفر کر کے آتا ہوں چنانچہ ابو تعالیف جانے کے لئے تیار ہوئے اونکے اوپر بیٹھ گئے روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیر کو پڑھ گئے کہ مجھے کس کے رحم و کرن پر چھوڑ دی جا آپ کے چہرے پر خزن غم تھا جب اگر ابو تعالیف نے آپ علیہ السلام کا غم زدہ چہرہ دیکھا تو ارادہ بزن دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ سفر میں لے دیا اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے یہاں تک کہ جب پہنچے ہیں ملک شام کی ابتدائی حصے میں ایک شہر ہے اس کا نام ہے بسرہ پہلائش کے بیان میں اس کا تذکر آیا کہ وہاں کے محلہ گروشن ہو گئے تھے مقام بسرہ پر پہنچے تو وہاں ایک گرجہ تھا عیسائیوں کی عبادت کا اور اس نے ایک بڑا راہب عیسائیوں کا بڑا علی جس کا نام تھا بوحیرہ وہ رہا کرتا تھا عبادت میں مذکور راہب تھا عبادت کرتا رہتا تھا جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو وہ اوچی جگہ پر اس کا گرجہ تھا وہاں سے اس نے دیکھا اس سے پہلے بھی یہ قافلہ یہاں سے گزرتا تھا لیکن وہ تو عبادت گزار آدمی تھا کبھی بھی وہاں سے اتر کر نقشہ کسی سے ملنے آتا نہیں لیکن آج یہ ہوا کہ وہ اوپر سے اتر کے قافلے کے پاس آئے اور آنے کے بعد ملاقات کی سب سے ملا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قریب سے دیکھا بھی آپ کو عمر بارہ سال ہے آپ کو بھی قریب سے دیکھا اور جو نشانیاں پچھلی آسمانی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی گئی تھی کیونکہ وہ عالم تھا اس لیے جانتا تھا ان نشانیوں سے پہچان کر اس نے پہلے کہا کہ یہ نبی ہو اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ بادر ان کے اوپر سایا کر رہا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس نے پورے قافلے والوں کی دعوت کی سب کے لئے کھانا تیار کروایا اور سب کو دعوت دی کہ سب ہی آجا چھوٹے بڑے غلام آزا سب لوگوں کو لے کر میرے ہاتھ تمہاری دعوت کی چنانچہ یہ سب کافلے والے کھانے کے لئے گئے نبی ابان صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق اوٹ چرانے کے لئے گئے تھے اس دیوانہ نہیں پہنچ پائے اور ایک روایت کے مطابق کافلے والے آپ کو چھوڑ کر گئے درق کے نیچے بٹھا دیا سامان کے پاس جب اس نے دیکھا کہ جس کے رہے دعوت کی تھی وہ صدر محمد رہی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلائے گیا جب آپ تشریف لائے تو اس نے دیکھا کہ بادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرو پھر جب آپ بیٹھے تو قریب میں درختہ اور درختہ نے بھی آپ کے اوپر سایہ کیا سب لوگوں نے دیکھا اور وہ حیرانے کی دیکھا اور جب وہ پہلی مردہ ملنے آیا تھا اس وقت تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ جب تم بادی سے گزر کر آ رہے تھے میں نے دیکھا کہ کوئی درختہ اور کوئی پتھر ایسا نہیں رہا جس نے ان کے سامنے سجدانہ کیا اور درختہ اور پتھر نبی کے سامنے ہی جھکتے تھے یہ علامت ہے کہ یہ سچے نبی بننے والے اور پھر بخیرہ راہیب نے پوچھا کہ بھائی ان کے ولی کون ہیں ان کے ذمہ دار اور سر پرست کون ہیں لگوں نے بتایا کہ ابو طالب ہیں وہ قسم دے دے کر واسطہ دے کر کہا کہ اللہ کے واسطے ان کو بلکے سام مت لے جاؤ وہاں یہودی اور رومیوں کو پتا چلے گا تو پہچان دیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے مت لے جاؤ ان کو یہی سے واپس بیس دیں ابھی تو ایک کہنا تھا کہ اتنے میں سات آدمیوں کا ایک قافل آیا بخیرہ نے ان سے ملاقات کی پوچھا کہ یہ تمہارا آنا کس طرح ہو تو کہا کہ ہماری کتابوں کے مطابق آخری نبی پیدا ہو گئے یعنی ان کا وقت آ گیا ہم ان کی تلاش میں نکلے ہیں کہ یہ اس مہینے میں سفر کرنے والے ہیں ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے ہم ان کی تلاش میں نکلے ہیں اب تو وہی تھے وہ آپ ہی کی تلاش میں آئے تھے بخیرہ نے ان سے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ جس چیز کو پورا کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے ان کا کوئی نہیں روک سکتا ہے پھر کیوں اس کے پیچھے پڑھا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نبی آخر زمان دنیا میں آئیں گے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں تو پھر اس کے پیچھے کیوں پڑھے ان کی بات سمجھ میں آگئی روایتوں میں کہ ان ساتھوں نے بخیرہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور وہی رہ گئے جب واپس جانا مناسب نہیں تھے بخیرہ نے ان سے یہ بھی وعدہ دیا کہ کسی کو بتائیں گے لے اور وہی رو گئے اور اس کے بعد کے حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا آگے نہیں لے گئے کس کے ساتھ بھی جا اس سلسلے میں روایتوں میں اختلاف ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ علام ذکر نہ کیا جائے کہ کس کے ساتھ بھیجا تھا اتنا ہے کہ حضرت ابو طالب نے کسی نہ کسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے روانہ کر دیا مکہ مکرمہ اور ملک شام نہیں لے گئے یہ پہلا سفر کا ملک شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مقام بسرہ سے ہی واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے یہ بات ظاہر کروائی بحیرہ راہیق کے ذریعے سے کہ یہ آخر زمان ابھی بننے والے ہیں ابھی تو نبوال کو زمانہ تھا لیکن یہ علامتیں پہلے سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ظاہر فرما رہے ہیں گویا یوں کہیے میدان ہنوار کیا جا رہا تھا اس میں یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ پیچھلے آسمانی کتابوں میں آپ علیہ السلام کی علامتیں ساف ساف لفظوں میں لکھی ہوئے اور جو اہلِ کتاب ہے جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے بلکہ خود اہلِ کتاب یہ کہتے تھے کہ اپنی اولاد کے بارے میں تو ہمیں شک ہو سکتا ہے کہ ہماری ہے کہ ہماری بیویر بلتیانت کی ہے لیکن نبی کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہم پہچانتے یقین ہے ہمیں کہ اللہ کے نبی میں اس کے بعد پھر ایک واقعہ ان دنوں میں یہ پیش آئے کہ آپ علیہ السلام کی عمر جب یہ چل رہی تھی اس وقت قریش یعنی آپ کا خاندان مکہ ہوا رہے اور دوسرا قبیلہ تا قیس کا ان دونوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی رہی تھی اور تقریباً آٹھ نو سال تک وہ جنگ چلتی رہی پہلے قریش مغلوب ہو گئے انہیں ہار گئے وہ لوگ غالب آئے پھر قریش غالب آئے وہ لوگ ہار گئے اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تو شرکت نہیں کی اس لئے کہ عمر اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ جنگ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک رہے اور اس جنگ میں آپ نے بڑی بہادوری سے اور کرتی سے حصہ دیا اپنے چچاؤں کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ایک روایت کے مطابق اس کو کہتے ہیں خرب الفجار اس کے بعد نو سال کی جنگ کے بعد آپس میں سورہ سے جنگ بندی ہو گئے اور جو محمدہ ختم ہو گئے اس زمانے میں آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کیسے پروان چڑھ رہے ہیں زیادہ حالات تاریخ میں موجود نہیں ہیں لیکن اتنی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس دور مکہ مکرمہ میں بڑی نیک نامی حاصل کی رحمدلی حاصل کی لوگوں کی خدمت میں پیش پیش رہتے تھے لوگوں کے ساتھ معاملات میں بہت نمائی کردار ادا کیا یہاں تک کہ مکہ کے لوگوں نے آپ کو الامین کا لقب دیا کیا بڑے امانت دار سماج میں معاشرے میں دوسرے نوجوانوں کے مقابلے میں اپنی ایک نمائی پہچان آپ نے بلائی اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے کیریکٹر سے اپنے کردار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں اپنے محلے میں اپنی بستی میں اپنے شہر میں ایک نمائی کردار حاصل کیا یہ گویا یوں کہہ لیجئے کہ سب کے منظور نظر بڑی یعنی اپنے اخلاق سے اپنی خدمت سے اس طرح کا کردار حاصل کر سکتا ہم بھی اگر اس عمر میں چل رہے ہیں یا کسی بھی عمر میں اپنے محلے میں اپنی بستی میں اپنے اچھے کاموں کے دریئے سے اپنی خدمات کے دریئے سے اپنی صلاحیتوں کے دریئے سے لوگوں کی خیرخواہی کر کے اپنا نام ایسا روشن کرے کہ ہر آدمی ہم سے امیدوار رہے کہ یہ ہمارے محلے کا لڑکا بڑا ہو کے کچھ کرے گا یہ ہمارے خاندان کا لڑکا ہے بڑا ہو کے خاندان کا نام روشن کرے گا آپ ورحی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ نیک نامی حاصل کرنی اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا اور تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ مشہور ہے حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ ہوا تھا قسم کھا کر چونکہ آپ کے دیادہ عبد المطلب نے تو عدل و انصاف کا ایک بہترین نظام قائم کیا لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ عدل و انصاف کا جو نظام تھا وہ گر بڑھانے لگا اس لیے کہ اس زمانے باقاعدہ کوئی حکومت تو تھیں پولیس کے کوئی محکمے تو تھے نہیں اور اس طرح قانون کو پورا کرنے والے ایسی بھی کوئی قانون ساز ادارے نہیں تھے آپس میں لوگوں نے اپنے اعتبار سے ہی کچھ قانون بنا لیے تھے عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق ظلم سے روکنے کے لیے اگر کسی آدمی پر کوئی ظلم ہو تو اس کو انصاف دلانے والی کمیٹی طے کی گئی لیکن وہ معاہدہ جو پہلے ہوا تھا وہ سب ختم ہو گیا اس نے ایک واقعہ پیش آیا کہ یمن کا ایک آدمی تھا وہ مکہ مکرمہ میں آیا اور اس کا پچھر معاملہ تھا عاص ابن وائل کے ساتھ جو بڑا اسلام کا دشمن ہے عاص ابن وائل کے ساتھ ایک معاملہ ہوا عاص ابن وائل نے اس کا حق ادا نہیں کیا اس نے بڑی کوشش کی کہ بھائی میرا حق ہے مجھے دے دو لیکن اس نے دیا نہیں وہ صفحہ پاری پر چڑ گیا اور وہاں بیت اللہ کے عاصل بازوں قریش کی سب مجلسیں لگتی تھے اس لئے یہ زیادہ کوئی مجمولیت تو تھی نہیں وہاں ہر سردار اپنی ایک مجلس لگے بیٹھا تھا اب وہ جہل کی بہت بڑی مجلس کی اس کا وہ چکے سردار تھا اور بھی لوگوں کی مجلسیں تھی اس نے وہاں کھڑے ہو کر اور قریش کے تمام مجلس والے سرداروں کو مخاطب کیا اور ان سے مدد مانگی کہ میری مدد کرو اور اس ظلمہ سے مجھے نجات دلاؤ عاصل بن وائل نے میرا خواب نہیں دیا اس وقت آپ کے ایک چچا زبیر بن عبد المطلب وہ کھڑے ہوئے یہ معاملہ ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے چنانچہ انہوں نے تحریک اٹھائی کہ کوئی نہ کوئی نظام ایسا بنانا چاہیے کہ جس کے بعد کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے چنانچہ زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنو حاشر بنو زورہ اور بنو تیم اللہ یہ تین قبیلے کے لوگ جمع ہوئے عبداللہ اتنے جدعان کے گھر میں اور وہاں جمع ہو کر مظلموں کی حمایت کے اوپر ایک حلفیہ قسمیہ معاہدہ لکھا گیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ آپ بات میں فرمایا کرتے تھے کہ میں اس خلف میں اور اس معاہدے میں شریک تھا اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس معاہدے میں شریک تو نہ ہوتا لیکن مجھے سر مہت دیے جاتا یعنی کسی بھی قیمت پر میں اس سے غیر حاضر ہونے کو پسند نہیں کرتا یہاں تک فرمایا کہ اگر اسلام کے بعد بھی ایسا کوئی کمیٹی اور مٹنگ بلے میں اس میں شریک ہوں گا اس سے علماء نے یہ فائدہ نکالا ہے کہ اگر چاہے کوئی غیر مسلم ہو چاہے کوئی اور ہو لیکن اگر حق کی آواز اٹھاتا ہے انساب کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی تیاری دکھائیں کہ اگرچہ میں اسلام مذہب آ چکا ہے اور وہ لوگ ابھی تک شرک پر ہے لیکن عبدی اگر وہ کوئی ایسا معاہدہ کریں جس میں مذہبوں کی حمایت ہو ظلم انگر خاطیمہ ہو تو میں اس میں شرک ہونے کے لئے تیار مادموں کے دشمنی ذاتی نہیں تھی دشمنی عقیدہ کی تھی کہ ان کا کوپ رشن کہ اس لئے دشمنی ہے لیکن اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں شرک ہونے کے لئے میں تیار چنانچہ آپ علیہ السلام کی صیرت کا یہ بھی ایک نمائع فہلو ہے کہ اتنی عمر میں آپ عدل و حلصہ کے کاموں میں پیش پیش آگے آگے رہتے تھے اس کے بعد پھر آپ کی عمر بڑھتی گئی جوانی آگے چلتی گئی نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور جوانی کے عمر کو پہنچ چکے ہیں اس وقت آپ نے ملک شام کا ایک اور سفر خود کیا ہے چنانچہ مکہ سے تو قافلے چلتے رہتے تھے مکہ مکرمہ ایسی جگہ ہے وہاں کچھ اوبتہ نہیں ہے پترلی زمین ہے نہ کھیتی ہونی ہے نہ کوئی باغات لگتے ہیں نہ فلفروٹ کچھ ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کی ایکنومی وہاں کے لوگوں کا روزگار یہی سفر دے رحلت الشتائی وسائل سال میں دو مرتبہ سفر کرتے تھے ایک مرتبہ ملک شام کی طرف جاتے تھے اور ایک مرتبہ یمن کی طرف جاتے تھے وہاں سے سامان لاتے تھے اگر بیشتے تھے یہاں کا سامان لے جا کے وہاں بیشتے تھے امپورٹ ایکسپورٹ کے دندے میں فائدہ بہت ہو رہا ہے اس زمانے سے فریشتہ چلا رہا تھے بلکہ آپ کے ڈادا عبد المطلیب نے ہی یہ سفر بھی شروع کروایا تھے جیسے میں پہلے بیان کر کے آیا تھا چنانچہ مکہ کے دو قافلہ بنا کر سفر کے لئے ملک شام جاتے تھے سب لوگ اپنا اپنا مان دیتے تھے اور مزاربت پر ماندہ ہوئے ہر آدمی خود نہیں آتا کسی کے پاس مال بہت تھا وہ کسی دوسرے آدمی جس کے پاس مال نہ ہو اس کو اپنا مال دے کر بھیجتا تھا کہ تم کاروبار کر کے لاؤ اور جو نفع ہوگا اس میں تم کو حصہ ملے گا اس کو شریعت کی زبان میں مزاربت کہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دھندہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے محنت کر سکتے ہیں جوان ہیں لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے موڑی اور پیسے نہیں ہے کیپٹل نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو کیسے دھندہ کریں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تیجوری بری ہوئی ہے بینک میں پڑے ہوئے پیسے کچھ کام کے نہیں اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ بازار میں جا کے دھندہ کر سکے باپ دادا کے پیسے بھی لے تو پڑے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنا مال دے کر ان سے کاروبار کروائے اور جو نفع ہو اس میں دولوں حصہ دار ہوں گے بالاکہ تو مکہ کے لوگ اس طریقے سے مال تجارت کے لئے بھیجتے تھے قافلہ روانہ ہونے والا تھا مکہ مکرمہ میں ایک بڑی شریف خاتون تھی جس کا نام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے ابھی تک نکا نہیں ہوا لیکن عمر میں بھی بڑی تھی جیسے کہ آگے انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا وہ بھی بڑی ماندار عورت تھی وہ بھی لوگوں کو اپنا مال دے کر بیشتی تھی خود نہیں جاتی تھی اپنا مال لوگوں کو دیتی تھی اور لوگوں کو نجالت کے لئے بیشتی تھی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ قریش کے سب لوگوں کا مال ایک طرف اور حضرت خدیجہ کا مال ایک طرف اتنا زیادہ مال ان کے پاس نہیں نبی احفاد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانداری کے چرچے تو مکہ میں ہونے ہی لگے تھے عالمین کا لقب دے دیا گیا تھا آپ کا جو کردار تھا آپ کا جو کیریکٹر تھا مکہ کے لوگوں کے سامنے کیسے چھپا رہ سکتا حضرت خدیجہ کو بھی پتا چلا کہ بڑے اماندار آدمی ہے بڑے شریف نوجوان ہیں انہوں نے سامنے سے یہ آفر بیٹی کہ اگر آپ میرا مال لے کر گل کے سامنے جائے اس کافلے والوں کے ساتھ تو دوسرے لوگ جتنا نفع اور اجرت دیتے ہیں آپ کو میں ڈبل دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے مشورہ کیا گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے اجازت دی دی کہ ٹھیک ہے جاؤ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر ان کے ملام حضرت مئیسرہ کے ساتھ ملک سامن کا سفر کرتے ہیں واپس اسی جگہ پہنچے جہاں پہلی مرتبہ رکے تھے گسرہ میں اس وقت وہ گحیرہ جو پہلا راہب تھا وہ مر چکا تھا اسی جگہ دوسرا ایک راہب آ گیا تھا وہاں کا جو بڑا آدمی تھا اس کا نام تھا نستورا اس سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس ٹھیک لگا کر بیٹھے تو وہ ملنے کے لئے آیا اور اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے بعد آج تک اس درخت پر کوئی ٹھیک لگا کر نہیں بیٹھے اور اس درخت کے ساتھ نبی ہی ٹھیک لگا کر بیٹھے یہ ان کی کتابوں میں علامت تھی چنانچہ اس نے بھی تائید کی پھر آپ علیہ السلام علیہ وسلم آہاں سے آگے تشریف لے گئے اور ملک کے سام جا کر کامیاب تجارت کی بہت زیادہ نفع کم آیا حضرت محیسرہ نے اس پورے سفر میں جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے آپ علیہ السلام علیہ وسلم کی بلکھاج دیکھی آپ کے اخلاق دیکھے آپ کو قریب سے دیکھا ساہبادل آپ کے اوپر ساہیہ کرتے تھے جگہ جگہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں آئی اور آپ کامیاب تجارت کر کے بہت اچھا نفع کم آ کر واپس مکہ مکرمہ تشریف لیا جب آپ تشریف لے کافلہ آتا تھا تو پہلے سے خبر کی جاتی ہے کافلہ آ رہا ہے بغل بجائے جاتے تھے نقارے بجائے جاتے تھے پتہ چل جاتا تھا کافلہ آنے والا ہے اور جس کا مال ہوتا تھا وہ باہر نکلتے تھے دیکھنے کے لئے جو ہے ہمارا مال آ رہا ہے دیکھیں پھر حضرت خدیعہ رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھنے کے لئے نکلے انہوں نے بھی دیکھا کہ نبی ابان صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے اثر مبارک پر بادل سایا کرتے ہیں اور حضرت محصرہ نے سفر میں بارہا دیکھا کہ جب کبھی ایسا موقع آتا ہے دو فریشتے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایا کرتے ہیں حضرت خدیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر بھی بڑا اثر لیا پھر حضرت محصرہ نے پورے حالات سنائے بڑا تأثر ہوا آپ کی امانت داری کے واقعات پورا نخوابی آپ کو دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک سام ملک سام کا دوسرا سفر ہے پہلے سفر میں پہ دوسرا سے ہی واپس آ گئے تھے دوسرا سفر وہاں تک کیا تجارت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ تجارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں برکت ہے آپ نے خود تجارت کر دیا امت کے لیے راہ بھی کھول دی ہے نبوت سے پہلے آپ نے تجارت کی ہے کامیاب تجارت کر کے دکھائی امانت داری والی تجارت کر کے دکھائی ہے تو امت کے لیے یہ بھی میدان کھولا ہے کہ تجارت میں انسان آگے بڑھے اور اس واقعی میں بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ حضرت محصرہ نے فرشتوں کو دیکھا بادروں کو سایا کرتے دیکھا حضرت خدیجہ نے دیکھا اس سے علماء نے ایک بات نکالی ہے کہ فرشت عام حالات میں عام انسانوں کو نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کو گینائی دیتے ہیں وہ فرشتے کو دیکھ سکتا ہے ممکن ہے ناممکن اور اشکیہ نہیں ہے لیکن ہر کسی کو نظر آوے یہ کوئی ضروری نہیں ہے بہت نظر آسکتے ہیں یہاں تک کا واقعہ ہو اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کیا نکاح کس طرح ہوا کم ہوا اس کے باہر انسان اللہ آئندہ مجلس میں دیکھیں اس کے بعد عملی صیرت جیسا کہ معمول ہے کہ آخر میں ایک چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عملی صیرت سے گتالی کوئی بات بیان کی جائے پچھلی مجلسوں میں آپ علیہ السلام غریبوں کا کمزوروں کا کیسا خیال لگتے تھے اس سلسلے میں واقعات بیان فرمائے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے خصوصا غریبوں پر کمزوروں پر مہتاجوں اور مسکینوں پر فقیروں پر آپ علیہ السلام کی رحمت و شفقت اتنی زیادہ تھی کہ آپ ان کو دیکھ کر بے تاب ہو جاتے ہیں بے قرار ہو جاتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں چنانچہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دین کے شروع کے وقت میں میں صبح صبح ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں موجود تھے کہ اتنے میں ایک قافلہ آیا آپ کے پاس تو قافلے قوم کے لوگ آتے رہتے تھے ایک قافلہ آیا آنے والے لوگوں کا حال کچھ ایسا تھا کہ ان کے بیروں میں جھوٹے چپل کچھ نہیں تھے ننگے بیر تھے بدن پر پورے نپڑے نہیں تھے چھوٹی چھوٹی چادر ہے انہوں نے نیچے ماندی ہوئی تھی گلے میں تلوارے لٹکی ہوئی تھی پپڑے بھلے نہیں تھے لیکن تلوارے لے کر آئے تھے تلوارے لٹکی ہوئی تھی اس سب کے سب قبیلے مزر کے لوگ تھے مزر بڑا خطرناک قبیلہ تھا کافروں کا ربیعہ اور مزر یہ دو بڑے قبیلے تھے ربیعہ والے بہت جلی ایمان لے آئے تھے قبیلے مزر والے بعد نے ایمان لائے تو اس قبیلے کے لوگ تھے ظاہر ہے بدن پر پورے کپڑے بھی نہیں تھے جتے شپل بھی نہیں تھے ان کا حال ظاہر ہو رہا تھا کہ کیسے غریب ہیں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اوپر کپڑا نہیں تھا اس نے نظر آ رہا تھا کہ ان کے پیٹ کمر سے لگے گئے انتہائی فقر و فاقع کی حالت میں ایک قافلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ابھی پہلی ملاقات ان کو دیکھ کر آپ بیتاب ہو رہے بے قرار ہو رہے روایت میں فدخلا و خرجا آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے تاکہ جا کر دیکھیں کہ گھر میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے ان کی بھوک مٹائی جا سکے ان کے لئے کوئی انتظام کر سکے لیکن دیکھا کہ گھر میں کچھ نہیں تھا غربت ہے آپ علیہ السلام کی گھر میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ان لوگوں کی حاجت پوری کر سکے ان کو کلا سکے ان کو کپڑے پینا سکے لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا میرے پاس یہ تو کیا گھر ہے آپ نے کیا کہتے ہیں یار رحم تو بہت آیا لیکن کیا بھوک اپنے مجھے کچھ نہیں ہے ایسا بیٹھے نہیں رہے حضرت علیہ السلام نماز کا قائم آیا زغر کا حضرت علیہ السلام کو حکم دیا کہ ازام تو ہو انہوں نے ازام کہی اقامت ہوئی نماز ہوئی نماز کے بعد اپنے ممبر پر چڑھ کے خدبہ ارشاج فرمائے خدبے میں آپ علیہ السلام نے وہ تین آیتیں پڑھی جو ہمارے نکاح کے خدبے میں پڑھی جاتی وہ تین آیتیں پڑھی اور اس کے بعد لوگوں کو ترقیب دی کہ جس آدمی کے پاس دینار ہو سونے کے سکے وہ اس میں سے صدقہ کرے جس کے پاس درہم ہو چاندی کے سکے وہ اس میں سے صدقہ کرے جس کے پاس کپڑے ہو وہ اپنے کپڑے کا صدقہ کرے جس کے پاس گیرو ہو وہ اناجلہ کے صدقہ کرے جس کے پاس خجور ہو ایک ساتھ خجور لیاوے یہاں تک کہ اگر کچھ نہ ہو تو ایک خجور کا ٹکڑاو وہ بھی لیا چاندہ کیا ترقیب دی لوگوں کو چاندہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر دین کے دخاظے کے لیے کسی آدمی اس دینی کوئی دخاظے کے لیے کسی غریب اور مہتاج کے لیے اگر کسی کے پاس سے اگر اس طرح کا مطالبہ کیا جائے مسجد میں ہو رہا ہے مسجد نبی میں وہ اس کے لئے لوگ اعلان لگا جاتے کہ مسجد میں چاندہ اعلان کرو نہیں کھکے دار بن جاتے ہیں بہرحال صحیح آدمی ہونا چاہیے فراوڈ ہو اس کے بعد الگ ہے پہلے تحقیق کی جائے اگر حقیقت میں مستحق ہے تو اس کے لئے اعلان ہونا چاہیے وہ ناسی بات میں اعلان کریں بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان کیا حضور سے زیادہ عزت والا کوئی آدمی ہو سکتا ہے اپنے لئے نہیں مانگ رہے ان لوگوں کا حال دیکھا کہ انتہائی غریب ہے پہننے کے کپڑے نہیں پہننے جوتے نہیں پیٹ کمر سے لگ چکے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے ان کے لئے انتظام کرو چنانچہ صحابہ نے یہ بیان سنا ترغی بھی پہنو اب جب میں تو کچھ لے کے آئے نہیں تھے ہمارے ہاں تو لوگ لے کے آتے چنانچہ صحابہ آگئے ہیں روایتوں میں کہ ایک صحابی گھر سے آئے اور تھیلی لے کر آئے درہم کی عدیدان کی اس میں اتنے سکے تھے کہ دونوں ہاتھوں میں بھی آنی رہے تھے ہاتھ میں سے باہر گر رہے تھے وہ لاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا پہلا آدمی شروع کرے اس کے بعد ہی پھر شروع ہوتا ہے چنانچہ ان کو دیکھ کر دوسرا آدمی لیایا تیسرے لیایا چوتھا لیا پانچ والا لیا سب لوگوں نے لانا شروع کیا راوی کہتا ہے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اناج کے دو ساری چیزیں وہاں جمع ہونے لگی اور یہ دیکھ دیکھ کر راوی کہتے ہیں کہ نبی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسکرہ ایسے آنے لگی آپ کا چہرہ ایسے کھل گیا اور ایسے چمپنے لگا جیسے سونا چمپتا ہے خوشی کے مارے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور جولہ ارشاد کرمایا من سن سنتا حسنتا فلہو اجروہا واجرو من عمیر بیہا کہ اس آدمی نے پہلے نمبر پر لا کر دیا نا اس نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا اس کو دیکھ کر دوسرے لانے لگے تو جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا سواب تو ملے گا ہی لیکن اس کو دیکھ کر جتنے لوگوں اچھا کام کریں گے اس کا سواب تو ملے گا اور جو کوئی غلط طریقہ جاری کرے تو اس کا گناہ تو اس کو ہوگا ہی لیکن اس کو دیکھ دیکھ کر جتنے لوگ غلط کام کریں گے گناہ کا کام کریں گے اس کا بابالی اس کے اوپر آئے یہ کیا حمدردی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لئے غریبوں کے لئے کتنی شفقت تھی کہ کسی کو بیشین دیکھے کسی کو پریشان دیکھے اور خود بے قلار ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ جو ہمارا مزاج ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ میرے پاس اچھا گھر ہے میرے پاس گاڑی ہے میرے پاس سب چیزیں ہیں میرے پاس اچھا ہے دوسروں کا جو ہوتا ہو کسی رمزدہ کو دیکھ کر دل میں اگر قرآن نہ پیدا ہو دل میں اگر تکلیف نہ ہو یہ آدمی صحیح معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں ہو سکتا کسی کی تکلیف کو دیکھ کے آدمی اپنے اندر تکلیف محسوس کریں اور اگر اس کے باس طاقت ہے اس کے باس اگر قوت ہے طاقت ہے اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے کسی بھوکے کو دیکھے اور جیب میں اتنے پیسے ہے گھر میں کھانا ہے تو اس کو کھلاویں کسی پیاسے کو دیکھے پیلانے کی طاقت ہے پیلاویں کسی ننگے کو دیکھے پہنانے کی طاقت ہے پہناویں کسی کی کوئی بڑی ضرورت ہے اور اپنے پاس اتنی وسط ہے تو یہ کام کریں اور اگر اپنے پاس نہیں ہے تو پھر دوسرا طریقہ مشہور آپ سنتے رہے تھے دے دو دلاتو یا دینے والے کا پتہ بتا دو تو خود دے دو اگر ہے تو نہیں ہے تو کسی آدمی سے دو بات کہے دو اگر اللہ نے آپ کو وجیح بنایا ہے کوئی وہدہ دیا ہے کوئی اس طرح کی لوگوں میں عزت دی ہے آپ نے زبان سے دو جھنگلے کہہ دیئے کہ بھئی فرح آدمی کی ضرورت ہے اور آپ کے کہنے سے اس کا کام ہو جاتا ہو جاتا ترغیب دے دے دیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی پہل ہوئے کہ ہم صرف اپنا نہ سوچیں اپنے عزت بازوں میں جو غربہ مساکین ہو ان کا خیال کرنا اور ان کی تکلیف کو دیکھ کر کم از کم دل میں تکلیف کا محسوس کرنا اور ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے جتنا ہو سکے اتنی کوشش کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی پیغام ہے اور اسی بات یہ نہیں معلوم ہی کہ اللہ کے دین کے لیے کسی کے پاس کسی سے اپیل کرنا اور چندے کے لیے کسی سے درخواست کرنا یہ کوئی عزت کے خلاف نہیں ہے یہ کوئی حقارت والا کام نہیں ہے الا ایک آدمی اپنی ذات کے لیے لوگوں سے سوال کریں اپنی ذات کے لیے لوگوں سے بھیگ مانگیں یہ تو یقیناً ذلتی کی بات ہے لیکن اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اگر وہ اس طریقے سے کبھی اعلان کرتا ہے جائیں مسجد میں کرے جائیں کسی سے پرسنل جا کے میرے تو یہ چیز کوئی عزت نفس کے خلاف نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت نفس کسی ہو سکتی ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالی اس واقعے سے ملنے والے سبق کو زندگی میں ہوتارنے کی توفیق اطا فرمائے ہمیں غریبوں کی محتاجوں کی ملد کرنے والا بنا ہے ترختہ والدل اطا فرمائے رحمدلی اطا فرمائے کسی تکلیف کو دیکھ کر تکلیف محسوس کرنے والا بنائے آمین واقع دعوانا آمین الحمدلی ربی اللہ حلی